جو دین فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آمیر ڈوگر کو گرفتار کیا گیا ہے ملتان سے آج الیکشن کمیشنر کے جہاں پر وہ اپنے کاغذاتیں نامزدگی جمع کرانے گئے تھے وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی جس کے بعد ان کے ڈیرے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کیا کہیں گے آمیر ڈوگر کی گرفتاری اس ظلم اور فستائیت کی داستان کا حصہ ہے جو پنجاب میں اور ملک میں جاری ہے اور میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اگر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے تو اس میں دوسرے لوگوں کے بجائے صرف آمیر ڈوگر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور موسم نقلی کی حکومت شہباز شریف کو بتانے کے لیے کہ ہم اصل میں آپ سے حمزہ سے بھی زیادہ وفضار ہیں ہم آپ کے وہ ایک حدی کروس کر رہی ہے اور اس وقت جو نگران حکومت ہے وہ قدید اور پھر نگران یا غیر جانبدار حکومت نہیں لگتی پھر یہ ایک extension لگ رہی ہے نون دیگ کی اور اس وقت جس رسولہ جس طریقے سے پنجاب میں جاری ہے اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم جیڑ برو تحریک اعلان کریں چکے ہیں آمیر ڈوگر کی جو ہے جیڑ برو تحریک کا حصہ ہی سمجھی جائے گی اور اس کے بعد ہزاروں کارکون انشاءاللہ اپنی جفتاریاں دینے کے دیتے ہیں اچھا فہواد صاحب آپ کے خلاف بھی یہی بتایا گیا کہ election commission کی جانب سے وہی فریق بنا تھا آپ کے خلاف شکایت کا اور آمیر ڈوگر کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں election commission تو دراصل اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ سبسٹری ہے پی ایم ایل ایم کی اور پی ڈی ایم کی اور جو ہی election commission کو اشارہ ہوتا ہے وہ ایک منتی کی طرح حاضر ہو کے وہ جو ہوتے ہیں واقعہ جائے 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 یہ بڑا ایک سیریوس جس طریقے سے ادارے کا بیڑا غرق کیا ہے ہمیں اور جو ادارہ جس طریقے سے نیچی آیا ہے وہ پاکستان کیلئے بہت نقصان دے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی خلاف رضی کر رہا ہے چیپ ریکشن کمیشنر اور اس کے جو لوگ ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہے جو سپرین ٹویڈیٹ کانسل میں ریفر ایس پرنڈین ہے ہمارا اس پر جلد جلد کاروائی ہونے چلے آچھا فواد صاحب دوسری جانب تنتالیس تپوں پر جو اسٹے ملا ہے کل ایک قومی اسمبلی میں جانے کا بھی پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی بتا دی جیگا پلیز جو وہ ان کا جو ہمارا آخری فیو تلتالیس اے لوگوں کا ان کا جو ہے وہ کر دیا گیا اب لوگ کنسسٹنسی کے در جو باقی پرٹیشنز ہیں ظاہر ہیں وہ بھی سی ہوں گی اور پھر ہائی کورٹ اس کے اوپر ڈیٹیل اپنا فیصلہ دے گی ہمارا ویسن بڑا سمپل کا ہم کہہ رہے تھے استعمالی استیفہ ہم دینا چاہتے ہیں الیکشن کرانے کے لئے لیکن اگر سپیکر جو ہے وہ تیار نہیں ہے استعمالی استیفہ قبول کرنے کے لئے اور ٹکڑوں میں انہوں نے اس طرح سے قبول کیے اس کے نتیجے میں ہمارا جو مقصد ہے وہ نہیں رہتا چہازہ آپ سب سے انڈیویڈیوٹی بلا کے پھر پوچھ لیں کہ آپ اگر کنڈیشنل استیفہ آپ تو قبول نہیں ہوتا تو آپ کیا چاہتے ہیں وہ سپیکر نے کاروائی نہیں کی ہے لہٰذا یہ ان کانسٹیوشنل ہے اور اب میں سمجھ رہا ہوں سپیکر کو تھوڑی بہت شرم حیال کرنی چاہیے آئندیا تھوڑا بہت خیال کر لیں بلکل پپٹ نہ بن جائیں اور جو اپوزیشن ڈیٹر ہیس کو ریموو کریں اور اس کو نیا اپوزیشن ڈیٹر بنانے کی کاروائی کا آغاز کریں اچھا فواس اب دوسری جانب شیخ رشید کا بھی رہداری ریمانٹ دے دیا گیا ہے سیشن کوٹ کی جانب سے اور ایک دن کے لیے مری پولیس کے حوالے انہیں کر دیا گیا اس پر بھی بتا دی جگہ بہت شرم کرنے کے بہان ہیں اس طرح شیخ صاحب کے براب کو تیز بنا رہے تھے کبھی چلس کا بہان رہے تھے کبھی کچھ کر رہے تھے پاکستان کے اندر یہ مزاق نہیں ہوا بڑے طریقے سے جس طریقے سے اس حکومت نے یہ لوگوں کے اوپر شیخ خزرشید صاحب اس وقت چھوٹر سال کے مہترم پولیٹیشن ہے آپ نے صرف ان کو ان کے بیانات کی وجہ سے اس طرح سے آپ ان کو پنگ کر رہے ہیں اور ایک لیدی کیسز آپ ان کے اوپر بنا رہے ہیں اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کام ہیں اور شیخ صاحب نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا ہم شیخ صاحب پساط کر رہے ہیں طریقہ انشاف عرد علیہ صاحب کی شیخ خزرشید کی اپنے حلائز کی شکر گزار ہے اس طریقے سے انہوں نے انبال خان کے ساتھ اچھا فواد صاحب الیکشن کمیشن سے معذرت کی گئی ہے یعنی کہ صبحی حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکیوریٹی نہیں دے سکتے تو پھر الیکشن کیسے ہوں گے دیکھیں دو سیکیوریٹی اگر نہیں دے سکتے ہیں یا یہ نہیں کہہ سکتے ہی آئین کے آئین کے آئین کے آئین کو انشور کرنا ہے اچھا فواد صاحب ابھی آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی آپ پریس کانفرنس کریں گے یہ آمید ڈوگر کی گرفتاری کے حوالے سے یا کسی قسم کا کوئی خطاب متوقع ہے کیا کہیں گے اچھا فواد صاحب دوسری جانب سے بھی یہی کہا جاتا رہا کہ جب پی ٹی آئی والے حکومت میں تھے تو وہ بھی ایک لمبی لسٹ دے دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف بھی انتقامی کاروائیاں کی گئی اور ہمیں گرفتار کیا گیا اب اسی طرح کی باتیں ہم آپ لوگوں سے بھی سنتے ہیں مطلب یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا میڈیا چونکہ دکھا ہوا ہے اور میڈیا مانیجڈ ہے تو اس طرح کی باتیں میڈیا میں آ جاتی ہیں اپنے جو مقدمیں ہیں وہ تو پاکستان میں کرپشن کے ہیں جتنا پیسہ چوری کا انہوں نے لے کے گئے ہیں باہر اس کو اور یہ شراب کے مقدمیں بنانا چلز کے مقدمیں بنانا اس کو ایکویٹ کیسے کیا جائے سکتے ہیں یہ جیسے سیاسی مقدمات میں اور جو ایک سبسٹنشل کرپشن کیسز ہیں انہوں نے بڑا فرق ہے یہ تو پاکستان میں چونکہ انپورٹنشل میڈیا پر بہت انویسمنٹ کی جئی ہے تو ان کے پاس بہت سارے ایسے انکرز اور وہ تفزیر نگار موجود ہیں جو یہ نیرٹیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہاں بھی وکوف نہیں ہے اور ان کو پتہ ہے کہ جو کرمنل کیسز ہیں کرپشن کے اس میں اور سیاسی وقت عمار پر کیا فرق ہے اور وہ پچاسے ہیں پاکستان کے عمام کپ ہے انہوں نے یہاں پر ٹیکسز کی پرمار کر دی لوگوں کی کمر توڑ گئی ہے لیکن اپنا پیسہ پاکستان لانے کو تیار نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے پیسے ملک سے پاہے لکھے گی مجیر آزم اس کے تمام فیملی اور بھائی جو ہیں وہ پاہے بیٹھیں ہیں اور وہ اپنا پیسہ واپس ہونا ہے یہاں عوام پر روز ٹیکس بزار یہ نممکن نہیں اچھا فرمان صاحب واپس الیکشن پر آؤں گی جت سریکی سے ہم بات کر رہے ہیں یہ سبائی حکومت نے یہ سیکیوریٹی دینے سے معذرت کر لی ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں یہ ہتھکنڈے اسی طریقے سے کہ اس کو لیٹ کیا جائے الیکشن کو مزید یہ تو دیکھیں ہتھکنڈے نہیں ہے تو سیدھا سیدھا آئین توڑنے کے مطر آدھر سے اور اگر آئین جو ہے وہ توڑا جاتا ہے تو اس میں آرٹیکل سکس موجود ہے اور جو کاردینہ جو بھی یہ کہے وہ اس کے رسپونسیون ہے اور ان کو سپرین کورٹ ان کے طلاف کو اپنا ایکشن دی صحیح فواہ چودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے مسلسل انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں موجود ہے حکومت کی جانب سے بہت سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور الیکشن کمیشن ان کا آلائکار بنا ہوا ہے کیونکہ فواہ چودی صاحب کے بھی خلاف الیکشن کمیشن کی جانب سے ہی درخواست دی گئی تھی اور مقدمہ درش کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں آمیر ڈوگر کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ آج کاغذاتیں نامزد کی جمع کرانے گئے تھے ملتان الیکشن کمیشن کے آفیس میں اور وہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے بھی اور نون لیگ سے تعلق رکھنے والے بھی موجود تھے اسی موقع پر وہاں پر نارے بازی شروع ہو گئی جس کے بعد آپس میں دھکم پیل ہوا اور گملے تک اٹھا کے ایک دوسرے کو مارے گئے جس کے بعد اب پولیس احرکت میں آئی ہے اور پولیس کی جانب سے یہ کارواز